بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ایڈوکیٹ جنید عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وکیل صاحب دوستو جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ہاو ٹو ریجسٹر ایف ای آر ان پاکستان اس ٹاپک کو کور کیا تھا تو میری کوشش ہوگی کہ آج بھی انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ اسی کے ریلونٹ جو ہے وہ ٹاپک کو ڈسکرس کیا جائے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ چک میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری جو نیو ویڈیوز ہوں گی ویلوگز کی صورت میں اور وہ ٹاپک کورنگ کی صورت میں لیکچرز کی صورت میں تو وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے وہ یہ بھی ٹاپک پولیس کے ریلیٹڈ ہے کہ اگر پولیس آپ کو گریفتار کرنے آئی ہے یا پولیس نے اگر آپ کو گریفتار کر لیے تو آپ کے پاس ایسے کون سے رائٹس ہیں جن کی بنا پہ آپ اپنے آپ کو کور کر سکتے ہیں in the light of law تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ میں ان جو رائٹس ہیں آپ کے ایک کومن مین کے ان پوائنٹس کو دس حصوں میں ڈیوائیڈ کروں ایک کلیریٹی بن جائے تاکہ ہم اس ٹاپک کو ایسیلی سمجھ سکیں بیسیکلی دوستو ہوتا کیا ہے کہ ہم پڑے لکھے تو ہیں بٹ ہمیں ہمارا جو قانون ہے جو ہمارے رائٹس ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو دوستو میں کوشش کروں گا کہ میں ان رائٹس کو ان رائٹس کی انفرمیشن آپ تک پہنچا سکوں تو ہمیں کم از کم اپنے حق کے لئے تو لڑنا چاہیے ایک کومن مین کو اتنا پتا ہو کہ یہ میرا حق ہے اور حق کے لئے ہمیں لڑنا چاہیے fight for your right دوستو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے without warrant arrest پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ without warrant آپ کو arrest کریں کچھ exceptions ہیں section 56 CRPC اس میں exceptions ہیں مگر وہ بھی کچھ مخصوص حالات ہیں ان میں without warrant گرفتاری وہ ہو سکتی ہے وہ exceptions ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایک اس ٹاپک کو کور کرنے کے لئے کلائک ویڈیو بنائیں گے فیلحال جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ with warrant arrest وہ پولیس офیسر کے پاس اختیار ہے وہ آپ کو arrest کر سکتی ہے with warrant without warrant آپ کو گرفتار نہیں کر سکتی یہ ایک کومن بندے کو پتہ ہونا چاہیے دوسرا ٹاپک وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کوئی crime کمیٹ کی ہے یا وہ پولیس офیسر آئے ہیں ایک لیڈی کو پکڑنے تو ان کے ساتھ لیڈی constable یا ان کے ساتھ پولیس ایک لیڈی پولیس офیسر کا ہونا must ہے اگر پولیس ایسا کرتی ہے تو آپ پولیس کے against جا سکتے ہیں اسی طرح اگر ان کے پاس search warrant ہے پولیس کو اگر یقین ہے کہ اس گھر میں کچھ غلط ہو رہے ہیں تو وہ مقصوص حالات میں وہ گھر کے اندر جا سکتی ہے مگر اس چیز کی بھی پولیس آفیسر نے بعد میں جواب دے ہونا ہے اپنے آفیسرز کو دوستو اس کے علاوہ پولیس کے پاس کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ حراست میں آئے ہوئے بندے کو جس کو انہوں نے پکڑائے اس پہ تشدد کرے اس پہ ظلم و زیادتی کرے یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پولیس والا جو ہے کسی بندے کو پکڑ کے لے آتا ہے اپنی حوالات میں اور اس پہ تشدد شروع کر دیں یہ انفیر کرتی ہے پولیس یہ ایک کریمنل ایکٹ ہے بیدی پولیس دوستو اس کے علاوہ ملزم ہو یا مجرم ہو پولیس کسی کو قتل نہیں کر سکتی ماں سوائے اس کے کہ وہ صدای موت کا مجرم ہو یا عمر قید کا ملزم ہو مگر یہ بھی ایسے نہیں کہ وہ اپنے تہین اسے قتل کر سکتے وہ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کرتے تھا ہاں اگر کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اسے اس پہ بندوق تانی پڑ گئی ہے تو یہ بھی تب ہی پوسیبل ہے اس پولیس افیسر کے لیے جب اس کے لیے کوئی حالات ایسے بن گئے ہیں تب ہی وہ صدای موت کے ملزم پہ فائر کر سکتا ہے یا وہ عمر قید کے ملزم پہ فائر کر سکتے ادر وائز وہ فائر نہیں کر سکتا دوستو اگلا پوائنٹ ہمارا ہے کہ جس بندے کو پولیس گرفتار کرے گی پولیس ویڈ ان ٹوئنٹی فور آرز پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ اس بندے کو اس ملزم کو علاقہ مجسریت کے سامنے پیش کرے اگر تو وہ ایسا نہیں کرتے تو آپ پولیس کے اگنس جا سکتے ہیں نمبر دو دوستو جس بندے کو پولیس گرفتار کرے گی اپنے روزنامچے میں اس بندے کا نام تاریخ ٹائم اور جس وقوع سے اسے پکڑ رہا ہے اور جس جگہ سے اس بندے کو ارسٹ کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اپنے روزنامے میں مینشن کرے گی اور علاقہ مجسریت کے سامنے پیش کرے گی اگر پولیس ایسا نہیں کرتی تو وہ ملزم مدعی بن کے پولیس افیسر کے اگینسٹ اپلیکیشن دے کے قانونی کروائی کروا سکتے جس کی صدا دسمیسل فروم دی سرویس ہے دوستو اگلی پوائنٹ اگر گرفتار ہونے والے شخص کو اس بات کا خدشہ ہے یا شعبہ ہے کہ پولیس والے مجھ پہ تشدد کریں گے پریشرائز کریں گے ٹارچر کریں گے تو وہ علاقہ مجھ سٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو وہ اس وقت اپلیکیشن دے کے اپنا میڈیکل کروا سکتے وہ میڈیکل اور جو ریمانڈ پولیس لے گی اس کے بعد کا میڈیکل دونوں میڈیکل جو ہے وہ یہ ثابت اگر ان میں ثابت ہو جائے کہ میڈیکل سیم ہے پھر تو معاملہ ٹھیک ہے اگر میڈیکل میں کہیں چینجز آ جاتی ہیں جسم پہ نیل کا نشان زخموں کے نشان یا اس طرح کی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو ان پولیس والوں کے خلاف جو ہے وہ قانونی کروائی ہو سکتی ہے یہ پولیس آرڈر ٹو تھوزنڈ آرٹیکل ون ففٹی سکس ڈی جس میں ہے کہ پولیس گرفتار بندے پر تشدد نہیں کر سکتی اور اگر تشدد ثابت ہو جاتا ہے تو اس پولیس افیسر کو پانچ سال کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے دوستو یہ کتنا بڑا ایک رائٹ ہے ہمارا جس سے ہم غافل ہیں ایک کومن مین ان چیزوں سے بالکل غافل اس سے ان چیزوں کا پتے نہیں دوستو پولیس ہمارے لئے ایک حیبت ناک چیز بنی ہوئی پولیس والے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں ہاں اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ انفیر ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ ظلم وزیعتی کی جاری ہے تو آپ اس کے بھی اگینس جا سکتے ہیں قانون میں یہ چیز واضح ہے اور لا آپ کو یہ چیز پروائیڈ کر رہا ہے تو می بھی آپ کے علمے یہ بات نہ ہو کہ اقبال جرم جو ملزم کرتا ہے پولیس کے آگے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی قانون میں کوئی حصیت نہیں ہے اقبال جرم کی حصیت جسٹ بیفور دی کورٹ ہے جو علاقے مجسٹیٹ کے سامنے وہ کرے گا پولیس تشدد کیوں کرتی ہے جب وہ کسی بندے کو اریسٹ کر کے لے آتی تو ان کا مقصد اقبال جرم کرانا نہیں ہوتا اول تو یہ ایک غیر قرونی کام ہے کہ پولیس والے تشدد کرتے ہیں لیکن اگر وہ کرتے بھی ہیں تو ان کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس اقبال جرم کروالیں ان کا 95% یہ چیز ہوتی ہے کہ ان سے ریکاوری کروا سکے ان سے دوسرے بندوں کی معلومات لے سکے جو ان کے فریق تھے جو ان کے ساتھی تھے اس جرم میں یا تو وہ تشدد کرتے ہیں ریکاوری کے لیے یا وہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ تشدد اس لیے کبھی نہیں کرتے کہ وہ اقبال جرم کر لے دوستو جو بندہ گرفتار ہو جائے اس کے پاس اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو وکیل تک رسائی دی جائے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جائے تاکہ وہ ارینجمنٹس فور تو اس ملزم کو ارسٹیڈ پرسن کو یہ رسائی دی جائے کہ وہ اپنے گھر والوں سے اور اس کے علاوہ تاکہ وہ اس کے گھر والوں کو اطلاع کی جا سکے دوستو جو بندہ ارسٹ ہوئے ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے وکیل تک رسائی پا سکے اس کے علاوہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جا سکے تاکہ کوئی ارینجمنٹس فور دی ایڈمنسیشن آف جسٹس اس بندے کیا جائے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کو غیر قانونی طریقے سے وہ پکڑا گیا ہے یا آپ کے ساتھ انفیر پولیس افیسر کے اگنس آئی جی صاحب کو دے سکتے ہیں ڈی پیو صاحب کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری درخواست کی سنوائی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ سیم ڈپارٹمنٹ کے بندے ہیں آئی جی ہو گیا ڈی پیو ہو گیا ایس پی ہو گیا تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں وہاں ریٹ پیٹیشن اس کے اگنس لگا سکتے ہیں اور پھر ہائی کورٹ جانے اور یہ پھر معاملہ جانے تو دوستو یہ میجر کچھ پوائنٹ تھے جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اپنی ویڈیو میں اور کوشش کیا ہے کہ کامن بین جس کا کوئی واسطہ تعلق قانون کی ڈگری کورٹ کچہری سے نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں کسی بشر پر نہ لائے لیکن زندہ رہنا ہے تو یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہے کبھی خوشیاں کبھی غم آ جاتے ہیں زندگی میں پریشانیاں ٹینشن یہ زندگی کا حصہ ہے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ پولیس آ جاتی ہے گھر تلاشی لینے یا وہ کسی گرفتار کرنے مجھے امید ہے دوستو انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو کم از کم ہنڈرڈ پرسن نہیں تو کم از کم فیفٹی پرسن ان چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا ہمیں کون سے رائٹ پروائیڈ کر رہا ہے تو آج کے لئے اتنے ہی دوستو ساتھ رہنے کے لئے شکریہ تینک تیو اللہ حافظ جزاک اللہ